ہیلو میرا نام ہے سید مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کا ہنڈرٹھ اپیسوڈ میں نے سوچا کہ ذرا پرانے انداز میں انٹرڈکشن کروا دیں اور اس چینل کی ایک سگنفیکنٹ ایونٹ والی بات تھی کہ ہنڈرٹھ اپیسوڈ ہے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اس چیز پر ویڈیو بنای جائے اور آپ لوگوں نے ووٹ دیا میرے پرسنل جرنی کو لیکن میں نے نمبر ٹو کرٹیکل تھنکنگ کو چوز کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ میری سیلف اتنی ریلیٹیبل نہیں ہے جتنے آئیڈیاز ریلیٹیبل ہیں اور اس چینل سے ہمیشہ وہ چیز آگے جانے چاہیے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو دوبارہ سے ہمیں آئیڈیاز کی بات کرنی چاہیے نہ کہ میری پرسنلیٹی کی جو کہ سگنفیکنٹ نہیں ہے پہلی چیز یہ کوالیفائی کرنی پڑے گی کرٹیکل تھنکنگ کا یہ تقاضی ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ضروری ہے بھی یا نہیں ہے یہ کام کرتی ہے یا نہیں کیا اس کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے تو دو کلچر تھے پہلے اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں پہلا کلچر تھا انشینٹ گریس کا یعنی کہ قدیم یونان کا جہاں پہ انڈیویجول لیبرٹی اور پرسنل ایجنسی کی سنس بہت بڑی تھی وہاں پہ لوگوں کو اپنے انفرادی حقوق انفرادی پہچان کو ضروری ڈیکلیئر کرنا آتا تھا اور وہ اس چیز پہ سٹرس ڈالتے تھے کہ ہماری انفرادی ایڈنٹی ہماری انڈیویجول ایڈنٹی ایڈنٹی ایمپورٹنٹ ہے اسی لیے وہاں پر ایک ڈیبیٹنگ کا کلچر اُبھرا اور کرٹیکل تھنکنگ کی تاریخ میں جو سوکراتک میتھرڈ ہے سکرات کا طریقہ سوالات کرنے کا وہ اس کی بیسز ہیں جو کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں آغاز ہوتا ہے جہاں سے کرٹیکل تھنکنگ کا جو آج تک ایوالو ہوا ہے تو اس میں کیا تھا کہ وہاں پر چوک چوراؤں میں کھڑے ہوکے بیس و مباسے ہوتے تھے بیس کی جاتی تھی آئیڈی ایس کے اوپر کہ باہر سے کچھ ٹریولرز آئے ہیں کیونکہ اس کے جو شہر تھے وہ پورٹ سٹیز تھے تو اسی لیے باہر سے لوگ آتے تھے تاجر آیا کرتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے تو مختلف آئیڈی ایس ساتھ لے کے آتے تھے تو وہاں بیس ہوا کرتی تھی کہ سچ کیا ہے جسٹس کیا ہونی چاہیے یا سٹیٹ کا جو فنکشنیلٹی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے یا پھر کوئی اگر پریزن سے بھاگ گیا ہے جیل توڑ کے تو کیا اس نے اچھا کیا یا برا کیا ہے یا آؤٹر سپیس میں کیا ہے یہ تمام آئیڈیاز کانفلکٹ کرتے تھے ایک دوسرے سے اور اس سے سچ نکلتا تھا کیونکہ تب ہی سچ بہار آ سکتا ہے جب دو کانفلکٹنگ آئیڈیاز جب دو ایسے نوشنز آپس میں بحث کریں جو ایک دوسرے سے متضاد ہوں تضاد رکھتے ہوں تو وہ گریگ کلچر ایک جدید مغربی معاشرے کی بنیاد ہے آج تک اس کا مقابلہ کروائیں ہمارے کلچر سے جو کہ ایسٹرن کلچر تھا اس ٹائم سے لے کے اب تک ہمارے کلچر میں کیا امپورٹنٹ تھا پرسنل ایجنسی نہیں ہارمنی امپورٹنٹ تھی یعنی کہ ہم آنگی معاشرے کے ساتھ معاشرے کے ساتھ چلنا ایک ورچو تھا معاشرے سے علیدہ چلنا نہیں تھا ایون ایک جیپنیز کوٹ بھی ہے کہ ایک دوار پہ جو کیل ٹھکے ہوں گے ان میں سے سب سے اوپر جو کیل ہوگا جو علیدہ ہوگا باقی سب سے سب سے پہلے اس کے اوپر ہتھوڑا پڑے گا اور اس کو دبایا جائے گا کیونکہ وہ اوپر اٹھ گیا اس لیے تو یہ ایسٹرن معاشرے کی سوچ کی اکاسی بھی کرتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں جس نے مختلف سوچا اس کو ہمیشہ برا کہا گیا کنڈیم کیا گیا آپ اب بھی اس چیز کو ٹیسٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے گھر والے بیٹھے ہوں یا پھر کسی محفل میں آپ گئے ہیں وہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آثورٹی میں بھی آپ سے بڑے ہیں عمر میں بھی بڑے ہیں آپ سے تو وہاں پر آپ اگر ان کے آئیڈیاز کو چیلنج کریں گے سب ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے جو چائنیز سٹیزن ہے وہ کبھی ڈسپیوٹ کرنے کا شوقین نہیں آئیڈیاز کو اسی لیے وہاں پر اس طرح کی سٹیٹ آرام سے چل رہی ہے جیسی وہاں پر ہے ہمارے معاشروں میں بھی ایسا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس اس لیے ضروری نہیں سمجھی گئی کیونکہ ہمارا پرپس تھا ہارمنی کریٹ کرنا ہمانگی کریٹ کرنا اور معاشرے کے ساتھ چلنا اس کی سوچ کے ساتھ چلنا نہ کہ اس کو چیلنج کرنا اس لیے یہاں عزت ان لوگوں کی ڈیویلپ ہوئی جو کہ ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں جو مختلف سوچ رکھتے ہیں انہیں برا بھلا بھی کہا گیا ان کی زندگیاں خطرے میں پڑیں تو اب اس کے ریزلٹس نکال لیجئے مگر بھی معاشرہ کہاں کھڑا ہوئے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے کرٹیکل تھنکنگ کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا آپ کو کرٹیکل تھنکنگ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ آپ سائنس اینڈ ٹیک میں بھی پیچھے رہ گئے ایڈوکیشن میں بھی پیچھے رہ گئے کلچر بھی آپ کا لوگ کلچر بن گیا اور شخصی آزادی بھی چھن گئی تو یہ امپورٹنس ہے کرٹیکل تھنکنگ کی اسی لیے پہلے ہم یہ ڈیفائن کریں کہ یہ ہوتی کیسے ہے یہ سبستانشیٹ کرنا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ضروری کیوں ہے now let's move to the next point the next step that how is critical thinking operationalized ہوتی کس طرح سے ہے تو ساکریٹک میتھڈ سکرات کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ ہم authority کی اوپر depend نہیں کر سکتے knowledge کے لیے یعنی کہ ایک شخص جو آپ کا teacher ہے آپ کا professor ہے یا آپ کا parent ہے اس کے علاوہ کسی government position پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی bureaucrat ہے کوئی سیاسی leader ہے تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ knowledge کہاں سے آتا ہے اور اس کے اوپر depend نہیں کر سکتے اصل علم کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ position of authority پہ ہے تو جو وہ کہے گا وہ challenge نہیں ہو سکتا تو اصل علم وہاں سے نہیں آ سکتا پہلی چیز critical thinking کو آغاز کرنے کے لیے اس کی یہی ہے کہ آپ authority کو knowledge سے equate کرنا بند کریں کسی نے CSS کر لی ہے کسی نے بڑا انتحان پاس کر لی ہے کوئی education minister بن گیا ہے کوئی professor ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہمیشہ ایک skeptic lens دماغ میں ہونا چاہیے تجسس کی نگاہ سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھو اگر وہ دیکھنا آتا ہے تو ہر چیز سے آپ اپنا سچ نکالنا جان لیں گے اور آزاد ہو جائیں گے dependency سے کہ لوگ آپ کو سکھاتے پھریں اور وہ آپ کو حکم دیں وہ نیچے نے بھی کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو جو obey نہیں کرتا اس کو command کیا جاتا ہے یعنی کہ میں اگر خود کو حکم نہیں دوں گا کہ یہ کرو تو یہ حکم باہر سے آنا شروع ہو جائے گا اسی لیے اپنے آپ کو حکم دینا خود شروع کرنا پڑے گا critical thinking کے لیے نمبر دو اس کی definition کیا ہے کافی definitions ہیں لیکن simplest definition یہ ہے کہ discipline thinking that is clear rational open minded and informed by evidence ایسی سوچ جو کہ clear ہو جس میں subjectivity یعنی کہ تضاد نہ ہو نمبر دو منطقی ہو logic اس میں موجود ہو کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں لیس سے میں کہتا ہوں کہ ماحول بہت گندہ ہے پاکستان کا ہوا آب و ہوا بہت گندی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک evidence دوں کہ یہ ہمارا air quality index ہے اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ کہنا کہ اگر میں یہ کہہ دوں آج کے ہمارے کلچر میں فہاشی بہت پھیل گئی ہے تو اس کے لیے میرے پاس کوئی evidence نہیں ہے اسی لیے یہ logical اور critical argument نہیں ہے اور یہ flop ہو جائے گا challenge ہو جائے گا تو argument ہمیشہ وہ دینا ہے جس کے پیچھے قوت کس چیز کی ہو evidence کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہو آپ کی opinion کا کیونکہ اس کے اندر ثبوتوں کا وزن بہت زیادہ ہو جائے اور کوئی اس کو اٹھا نہ پائے یہ چیز نمبر دو کیا ہے کہ open mindedness بہت important ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ لوگ سب secular ہو جائیں یا liberal بن جائیں یا آزاد خیال ہو جائیں ہمیں صرف open minded دماغ چاہیے جو کہ نئے ideas کو یعنی کہ نئے تجربات کرنے کے لیے آمادہ ہوں صرف ان کو کوئی نئی بات ملے تو وہ اس پہ سوچنا شروع ہو جائیں نہ کہ یہ کہیں کہ یہ ہم نے نہیں سوچنا یہاں ہم نے نہیں جانا اس چیز کو ہم نے accept نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس سے نفرت ہے تو ہر وہ open mind جو کہ کسی بھی نئے idea کو accept کرنے کی capacity رکھتا ہے وہ critical thinker بن سکتا ہے تو open mindedness ایک launch pad ہے critical thinking کا جس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تنقیدی سوچ رکھ سکیں اب process کی طرف آتے ہیں کہ process کیا ہے ہوتی کس طرح سے ہے ہوتی اس طرح سے ہے کہ پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے recognition of problems ایک معاشرے کے اندر اپنی زندگی کے اندر یا کسی بھی چیز کو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مسائل تلاش کیجئے اب آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے کیڑے نکالنے والا انسان برا اور جاہل ہوتا ہے یہی اس culture کا راٹ ہے critical thinking کو اسی لیے outlaw کیا گیا ہے کہ جو بھی یہاں پر مسائل کی بات کرے گا اسے کہا جائے گا تم تو کیڑے تلاش کر رہے ہو تم تو وہ مکھی ہو جس صرف گن پہ بیٹھتی ہے جبکہ ہمیں اس طرح کے کیڑے چاہیے ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں نہ culture purify ہو سکتا ہے نہ politics بہتر ہو سکتی ہے نہ science کی طرف بڑھ سکتے ہیں نہ ترقی کر سکتے ہیں تو اسی لیے ہر چیز میں مسائل تلاش کرنے کا ایک لینز important ہونا چاہیے تو اسی لیے صحیح problems کیسے نکال سکتے ہیں آپ غلط problems کے خلاف وہ اس طرح سے کہ آپ جو problems جھونڈیں ان کو connect کر پائیں logic کے ساتھ let's say میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مسائل اس لیے ہیں کہ یہاں پر anti scientific thought ہے تو اس کو میں research paper جو ایک سال میں publish ہو رہے ہیں اس کے نمبر سے جوڑ دوں گا ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم software کتنا بیچ رہے ہیں ایک سال کا اس کا comparison کروں گا ہندوستان سے بہت پیچھے ہیں اس میں تو یہ تین چار evidence نکال کے میں اپنی بات کو ثابت کر دوں گا اب ایک آدمی جو کہتا ہے کہ ہم اس لیے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہماری قوم اماندار نہیں ہے اب اتنی جرنل بات کو substantiate کرنا logically prove کرنا بہت مشکل ہے اور یہ جذبات پر based ہے اس لیے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تو یہ آپ نے evidence کی بنیاد بنا کر نمبر تین evaluate arguments یعنی کہ جو بھی آپ کو سننے کو ملے اس کو ہمیشہ پرکھیں تلاش کریں کہ اس کا evidence ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ماننے نہیں ہے تو پیچھے کر دیں اس کو for instance آپ کو یہ سننے کو مل رہا ہوگا ستر سال سے یہاں پہ کہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور اس conclusion کو اب آپ evaluate کریں آپ search کریں کہ کیا پاکستان کا کوئی حصہ کبھی اسے الادہ ہوا ہے کیونکہ ٹوٹنا یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز درمیان سے دو حصوں میں convert ہو گئی ہے تو آپ کو google بتائے گا 1971 میں آپ کے ملک کے دو حصے ہو گئے تھے اور 51% تو پہلے ہی جا چکا ہے 49% رہ گیا ہے پیچھے تو یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے نہیں کر سکتا تو critical thinker کہ یہاں پر آ کر کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو because we have already lost the 51% part of our country so how can you say this تو ہمیشہ critical thinker جیت جائے گا اس سے جو کہ ایک subjective سی sensational بات کر رہا ہے تو یہ طریقہ ہے کہ جو بھی سننے کو ملے اس کو evaluate کرو ہمیشہ چاہے وہ teacher سے آ رہا ہے cleric سے آ رہا ہے parent سے آ رہا ہے کس سے بھی آ رہا ہے آپ کا کام as a critical thinker یہ ہے کہ تمام ideas کو ایک سولی پہ چڑھائیں اس طرح کی جو evidence جس سے بچا سکے صرف اگر evidence موجود ہے تو وہ بات ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو جتنی بھی higher authority سے وہ بات آ رہی ہے آپ کا کام ہے کہ skeptic ہو جائیں اس کو لے کے چوتھا ہے draw conclusions for example اگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو تمام سیاستدان تھے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی چوریوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا تو اب میں اگر مشاہدہ کرتا ہوں history کا تو تقریباً 30 سے 35 سال تو سیاستدان رول کاری نہیں رہے تھے تو یہ conclusion میں نہیں نکال سکتا میں conclusion بدلوں گا اور میں کہوں گا کہ establishment اور martial laws اور سیاستدانوں کی inefficiency کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آ چکی ہے تو میں analysis facts کی base پہ کروں گا اور conclude کرنا شروع کر دوں گا تو میری conclusion بھی evidence سے back ہوگی پانچوی چیز ہے reconstruction of beliefs یعنی کہ ان تمام evidence کی basis پہ جو آپ کی ایک perception تھی اس کو basis بنا کے آپ نے اقائد اپنے کھڑے کرنے ہیں یعنی کہ میں خود سوچوں کہ میں نے یہ believe کرنا ہے یہ نہیں کرنا on the basis of all of these stages that you have to go through as a critical thinker جو نیت شیب بات کرتا ہے اپنی بک کے اندر جس کا نام انٹی کرائیسٹ ہے کہ a transvaluation of all morals یعنی کہ تمام اخلاقیات جن کو آپ مان رہے ہیں ان کو دوبارہ سے evaluate کرنا ایک higher man کی capacity ہونی چاہیے یعنی کہ ایک عظیم انسان کو تمام values جس پہ وہ یقین کر رہا ہے اس کو پرکھنا چاہیے test کرنا چاہیے دوبارہ سے construct کرنا چاہیے پھر ماننا چاہیے جس طرح ہم سنتے ہیں یہاں پہ relationship میں کہا جاتا ہے کہ possessive نیس اچھی چیز ہے اب یہ بتا تو دیا ہمیں اور ہم اس کو operationalize بھی کر رہے ہیں practice بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ایک soft form of control ہے جو کہ ایک negative value ہے تو میں نے evaluate کیا value کو اور میں نے کہہ دیا کہ یہ بکواس چیز ہے کیونکہ یہ میری آزادی کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے کوئی اور کہتا ہے کہ تم یہ کرتے ہو مجھے برا لگتا ہے تم کسی سے بات کرتے ہو مجھے برا لگتا ہے تو وہ میری freedom کو curb کر رہا ہے اسی لیے possessiveness is not a good virtue but it's a bad value تو یہ کہنا کہ ideas کو ہم اسی طرح accept کر لیں نہیں اپنے belief system کو آپ نے rejuvenate کرنا ہے اور reconstruct کرنا ہے on the basis of logic ایک اور بڑا step جو critical thinker کو face کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ critical thinking کی train کو follow کر کے ہم بہت سی چیزوں کو violate کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو critical thinker کا کام یہ ہے کہ وہ biases کو پیچھے چھوڑے اور وہ صرف اور صرف یہ دیکھے کہ اس کو logic اور rationality اور reason کہاں لے کر جا رہی ہے اور جہاں بھی وہ لے کر جاتی ہے وہ وہاں جائے وہ خوف بیچ میں مت لے کر آئے کہ میں یہاں نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے یہ 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 social sanction face کرنا پڑیں گی کیونکہ معاشرے میں لوگ مجھے نکال دیں گے کیونکہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گے اگر میں اس پارٹی کو support نہیں کروں گا تو میں cancel ہو جاؤں گا اگر میں یہ بات کر دوں گا cancel ہو جاؤں گا مجھ میں خوف آ جائے گا تو safety seek کرنا critical thinker کا کام نہیں ہے اس کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی evidence logic clear thinking اور rationality اس کو لے کر جا رہی ہے اس کا پیچھا کرو چاہے وہ کہیں بھی لے جائے تمہیں تو یہ train of thought جو ہے یہ maintain رہنی چاہیے تمام social اور customs کو چھوڑ کے آپ کا کام یہ ہے کہ اگر logic آپ کو customs میں اور culture میں believe بھی کروا رہی ہے تو کریں اگر وہ rational ہیں تو لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کا کام ہے اپنا رستہ خود بنانا تو ویسے تو ہمارے دماغ کا جو حصہ ہے prefrontal cortex یعنی کہ جو بیس فیصد ہمارے دماغ کا volume acquire کرتا ہے بہت بڑا حصہ ہے ہمارے برین کا وہ newest part of the brain ہے جو کہ evolution یعنی کہ ارتقاء کے بعد سے نمودار ہوا ہے ہمارے دماغوں کے اندر اور وہ ایک lower reactive brain جو ہوتا ہے یعنی کہ جو جانوروں میں ایک برین ہوتا ہے جو صرف reactionary brain ہوتا ہے lower reactive brain ہوتا ہے یہ اس سے اوپر کا برین ہے higher brain کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ یہ reflection میں help کرتا ہے critical thinking کا گھر ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے house of critical thinking کیونکہ دماغ کے اس حصے کے اندر critical thinking جو ہے وہ operationalize ہوتی ہے اور اس حصے کے اندر speech reflective thinking سوچنا consciousness ساری کا سارا یہاں سے مرچ کرتا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی بھی انسان کچھ بھی سیخ کر ایک دم سے critical thinker بن جائے گا ایسا ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک natural faculty یعنی کہ پیدائشی طور پہ قدرتی طور پہ آپ کے اندر دماغ کا یہ حصہ مختلف کام کرے گا اگر آپ نے critical thinker بننا ہے تو تو nature نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی decide کر لیا ہو کہ کیا آپ تنقیدی ذہن رکھیں گے یا صرف اور صرف معاشرے کی روایات کے سامنے ایک پھیڑ بکری بن کے پیچھے چل پڑیں گے اس کے تو unfortunately میں تھوڑا skeptic ہوں اس چیز کو لے کر بھی اور میں اس چیز کو لے کر تھوڑا pessimistic بھی ہوں کہ ہر کوئی critical thinker بن سکتا ہے کیونکہ اس brain کا جو function ہے یہی define کرتا ہے کہ کیا آپ نے evidence کی respect کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر تو reflective brain آپ کا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ثبوت ملے گا آپ اپنے ideas کو تبدیل کر لوگے اگر نہیں ہیں تو دنیا کا کوئی evidence بھی لا کے آپ کو پکڑا دیا جائے اور کہا جائے یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو دماغ نہیں مانے گا اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں وہ باہر سے scholarship پر پڑھ کے آ جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یار ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں tlp کو support کر رہے ہیں ان کو عمران خان کا یا نواز شریف کا یا کسی اور کا cult کیوں بنا لیا انہوں نے انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی تو میں یہ کہتا ہوں کہ reflective brain ہونا پی ایچ ڈی اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں فرام کرتی یہ ایک natural faculty ہے تو اسی لیے ہمیں اس natural faculty کو ڈھونڈنا ہے فریڈرک ہیگل کا ایک concept ہے into lucky natural purpose تو وہ یہی کہتا ہے کہ جو natural purpose ہوتا ہے چیزیں اس طرف grow کر جاتی ہیں ایک وقت آتا ہے تو اگر تو یہ natural purpose آپ کا ہے تو آپ کو ذرا سا evidence ملے گا تو آپ چل پڑیں گے ایک آزاد ذہن کی راہ پر اگر نہیں ملے گا تو چاہے دنیا بھر کا evidence ملے آپ اس طرف نہیں آئیں گے جو کہ ایک منطقی اور logical زندگی ہے تو بات وہی ہے کہ critical زندگی گزارنے کے بے تہاشا فوائد ہیں آپ کو کوئی بے وکوف نہیں بنا سکتا آپ کسی cult کا شکار نہیں ہو سکتے آپ اپنی valuables گوائیں گے نہیں کسی con man کے ہاتھوں جو کہے گا ماشرے بھی تباہ نہیں ہوں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ second world war سے پہلے نیول چیمبر لین جو کہ یوکے کا پرائم منسٹر تھا وہ ایک critical thing کر نہیں تھا ہٹلر نے اس کے سامنے truth sign کیا اور کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے ایک territory لینے دو ہمیں صرف اور وہ مان گیا لوگوں نے کہا critical ہی سوچیں یہ جھوٹ بول سکتا ہے اس نے کہا نہیں مجھے کوئی سروکار نہیں ہے میرا معاہدہ ہو گیا بس پیس آگیا اب بات ختم اور ہٹلر نے بعد میں پورے یورپ کو تباہ کر دیا تو اس کے بعد آیا چرچل جو کہ ایک staunch critical thinker تھا جس نے کہا کہ اگر ہٹلر پاؤں بھی پڑ جائنا ہے تو میں پھر بھی اس کی مافی کو یا اس کے کسی agreement کو accept نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولے گا تو ایک تنقیدی ذہن تھا اس کا اسی لیے پوری دنیا کو اس سے بچا لیا تو یہ امپورٹنس ہے معاشروں میں critical thinkers کو پیدا کرنے کی کیونکہ science کی ترقی education کی ترقی john ڈیوی کا پورا اس پہ scholarship ہے کہ education میں کیسے critical thinking announce ہو سکتی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم critical thinking ذہنیت پیدا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے بہت سے positive psychology کے مارے وے دماغ پیدا کی ہیں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکے اسی لیے یہ وہ وقت ہے کہ ہم thinking کے paradigm کو تبدیل کریں اور اگر آپ لوگ کہیں گے کہ کچھ کتابیں بتا دیں جس سے ہم سوچ سکتے ہیں تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ critical thinking میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں سے نہیں آسکتی کوئی خاص کتاب نہیں ہے جو آپ کو سکھا دے کیسے سوچنا ہے یہ ایک way of life ہے ہر چیز کو skeptic ہو کے ہر چیز کو doubt کی نگاہ سے دیکھنا اور اس پہ وہ cogito ergo sum کہ میری existence کا proof یہ ہے کہ میں اس وقت سوچ رہا ہوں تو یہ سوچنا ہی آپ کی existence کو define کرتا ہے otherwise consciousness کا کوئی purpose نہیں تھا so I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو help کرے گی ideas کو اور چیزوں کو critically analyze کرنے کی اور اپنی زندگی کو rational اور logical راستے پر ڈالنے کے لیے thank you